موسیقی 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 ایک ایک باری میں توٹا گاڑی لے لیں ہونڈا گاڑی لیں ہونڈا گاڑی لے لیں سوزوکی سے لیں کوئی فارٹ آجائے آپ ایک لنبی کتار میں لگ جائیں گے اینڈ پر آپ تھک کہیں گے گے میں کام خود ہی کرا لیتا ہوں ادھر بھی والی وارش کوئی نہیں ہے صحیح صحیح اپنے چیز لیے اس کی دوریبلیٹی زیادہ ہے اس کے پارٹس لوکل سے سکتے ہیں اینی ٹائم میں آپ کو ایک سپیرینس سے بتا رہا ہوں محمد علی تیمپلورٹ سے بات کرتے ہیں محمد علی صاحب اسلام علیکم محمد علی صاحب اسلام علیکم السلام علیکم جی نجم صاحب کی حالہ ٹھیک ہے شکر ٹی وی کے آواز راشتہ کیجئے آپ پروگرام دیکھ رہا ہوں جو شہدار سلیم صاحب نے بات کی ہے کہ امپورٹیٹ گاڑی کو کھولنا چاہیے بات یہ ہے کہ امپورٹیٹ گاڑی میں اور لوکل گاڑی میں ایک تو میار کا آپ کو پتہ کتنا زیادہ فرق ہے دوریبل ہوتی ہے امپورٹیٹ گاڑی دوسرا اس کے علاوہ انہوں نے لوکل انڈرسی نے بلیک مارکٹ نہیں کیا آپ فوراں چلے رہے ہیں آپ کو مارکٹ سے گاڑی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ بلیک دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ گاڑی کو نمبر لگواتے ہیں اس میں بھی دہ ہولڈنگ پیسٹ کا آپ کو وہ بیس بائیس آرہ پڑتا ہے جبکہ امپورٹیٹ گاڑی میں یہ چیزیں نہیں ہیں پھر اس کے بعد امپورٹیٹ گاڑی کا جو دوسرا ان کا میار بھی کچھ نہیں ہے بات تو یہ ہے نا کہ اگر یہ لوکل والے ہمیں میار اور سسی گاڑی دیں تو پھر تو لوگ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محمد علی صاحب بہت بہت صحیح بات آپ کی بات یہ ہوگئے ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلو سے دیکھیں کہ اگر چیک انڈ بیلنس ہوگا نا امپورٹیٹ کھلے گی نا تو یہ جو لوکل منفیکٹر ہیں گے یہ بھی تھوڑا سا خبر دار رہیں گے مجھے میں آپ نے ناظرین کو تھوڑی قیمتیں بتانا چاہ رہا تھا اس وقت ٹیوٹا ایکسل آئی جو عام گاڑی ہے کیا پرائیز تیرہ لاکھ روی ہے تیرہ پچیس کی مارکٹ میں ایویلیبل ہے تیرہ لاکھ اس کی بوکنگ پرائیز ہے اس کے بعد بارہ زار کرایا ہے تیرہ لاکھ بارہ زار کرایا ہے تیرہ لاکھ بارہ زار کی بوکنگ پرائیز اس کے بعد سترہ لاکھ تیرہ زار ہے آلٹس آخری جو ہماری نکرولا ہے وہ اٹھارہ لاکھ پچاسی زار ہے اور یہ ہونڈا سٹی جو ہے ہونڈا سٹی میں آپ دیکھ لیں بارہ لاکھ تریسٹ ہزار آٹومیٹک جو ہے تیرہ نائنٹی فور اس کے بعد جو وی ٹی آئی آتی ہے سیوک سولہ چھتیس کی پھر سترہ ستاون کی پھر اٹھارہ تیرہ کی پھر آخری جو ہے وہ اٹھارہ اٹھاسی کیا گاڑی مجھے جو آپ عام سٹی کی جو سب سے پہلے قیمت بتا رہے تھے بارہ لاکھ پینسٹ بارہ پینسٹ جو بتا رہے تھے یہ بتائی گا ابھی دو سال پہلے اس کی قیمت غالباً میرے ایک دوست نے لی تھی نو لاکھ خرپے کی غالباً یہ گاڑی تھی میں بتاتا ہوں یہ دوزار چار پانچ تک تھی آٹھ لاکھ اسی زار پانچ تک جب چینج آئی تھوڑا سا موڈل تو نو سمتنگ ہو گئی پھر داس ہو گئی جب یہ نیا موڈل آیا نا دوزار نو میں تو سٹیٹ وے بارہ لاکھ ہو گئی یہ جو نیا موڈل انہوں نے بھیجے تھوڑا سا چینج کر کے پینہ بنا کے اس کو ایک دو گاڑی کی شکل انہوں نے بگاڑ دیا ہے اوپر سے پیسے بڑھا دیا ان تمام نجم بھائی ان تمام جو ہم ہم نے بیس کی ہے ڈسکشن کی ہے اگر حل اس کا یہ ہی ہے کہ ریکنڈیشن گاڑی جو پانچ سال پرانی ہے وہ کھولی جائے تو ہمارے تمام مسائل جو ہے حال ہو سکتے ہیں پرائیسیز بھی نیچے آ سکتی ہیں لوگوں کو ریلیو بھی ملے گی لوگوں کو اچھی گاڑی بھی ڈرائیو کرنے کو ملے گی اور پھر ایک کمپنیشن کمپنیشن لوگل انڈسٹری وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں جو وہاں پہ ملازم ہے جن کا روزگار لگا گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنی پبلک پڑ جاتی ہے اتنی سیل بھائی جاتی ہے آپ نے دیکھا سڑکوں پہ گاڑیاں چونٹیوں کی طرح چل رہی ہیں صحیح اتنی زیادہ بھائنگ ہو رہی ہے گاڑی کی ہر گھر میں پانچ پانچ گاڑی ہیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیوٹا نے اپنی پروڈکشن ڈبل کی ہے کلٹس نے بھی بڑا زیادہ بڑا دیا کیونکہ لوگوں کی شرور ہوتا ہے اتنی پبلک ہے اتنی ہماری سترہ کورٹ جو رہا اتنی پورٹڈ گاڑی آئے گی تو ان کی سیل کم ہو جائے گی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے وہ بات تب ہے جب سپلائے زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو ابھی تو ایکسیس ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں جو آن چل رہے ہیں ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ ہر گاڑی کے اوپر مطلب یہ ہے کہ گاڑیاں کم پر ریڈیوسن لینے والے زیادہ ہیں پھر وہ میچ ہو جائے گا تو آپ کو آن ختم ہو جائے گا صرف یہ کہ تجویز یہ ہے ہماری حکومت پاکستان سے جو ہماری انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پالیسی میکرز ایسے ہونے چاہیے کہ جو ملک کا پہلے سوچیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عوام کا بھی سوچیں جنہوں نے یہ پیسے نقد دینے ہیں ہماری ریسیشن نقد ہے ہماری سیل جو ہے جو کمپری سے کاری نکلتی ہے تو نقد ہے جتنے پیسے گورنمنٹ ریویو اس ہیڈ میں لیتی ہے نا ہماری کار انڈسٹری میں شاید کسی میں بہر عزیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے یہاں پر آپ کا تشکیف لانے کے لیے بہت شکریہ شیدادہ سلیم صاحب بہت شکریہ زفرق بالگرائی صاحب آپ کا یہاں آنے کے لیے ناظرین جو بات ایک تجویز جو آئی ہے کہ یہاں پر امپورٹڈ گاڑی ہیں جو پانچ سال پرانی کھولی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مقامل دور پر حمایت کرنی چاہیے جہاں تک مقامی انڈسٹری کا سوال ہے مقامی انڈسٹری تباہ ہوگی تو عوام کو بھی دور ساتھ ریلیف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اس وقت گاڑیوں کی قیمتیں آپ دیکھیں ابھی جو میں نے آخر میں جو ساری قیمتیں آپ کے سامنے رکھی کیا کوئی عام آدمی کیا کوئی اپر میڈل کلاس کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے گاڑی لے سکے اگر حکومت پالیسیز بناتی ہے جہاں وہ اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دینے کی بات کرتی ہے عوام کو رنید دینے کی بھی بات کی جائے اور اس کے ساتھ مقامی انڈسٹری کو بھی رولز اور ریگولیشن کے پابند کیا جائے کوئی ایک میاری چیز سامنے لے کر آئیں کمپیٹیشن میں آئیں اور کمپیٹیشن میں آخر اپنی گاڑیاں بیچیں میرا خیال ہے اس سے صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی آپ نے اس پر کیا سوچا ہمیں ایمیل کیجئے گا آخر میں میں کوئی ایمیل ایٹریس بھی بتاؤں گا اس پر اب ہم جا رہے ہیں ہیڈلائنز کی طرف اور نیوز بریک کی طرف اور اس کے بعد بات کریں گے کہ پولیس بنا رہی ہے اب محلہ کمیٹیاں محلہ کمیٹیاں کیا ہوں گی کس طرح کام کریں گی اور اس میں کون شامل ہوگا اور اس سے کیا فرق پڑے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد اور آپ پھر شامل ہو سکیں گے اس باتچیت میں بھی سیون فائی سیون ثری دو ڈبل ایٹ تھری لگانا نہ بھولئے گا شروع میں نہیں پابندی آئی ہے جو تھری سیون فائی ایٹ فائی ڈبل ٹو ون یہ دونوں ہمارے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں اس ڈسکیشن میں بھی آپ شامل ہو سکیں گے لیکن اس بریک کے بعد